تبدیلی سرکار میں تاجر بھی پریشان، ایف بی آر کی منمانی نہیں چلے گی، چھاپوں کے خلاف برینڈت روڈ پر تاجروں کا دکانے بند کر کے شدید احتجاج ایف بی آر کے خلاف ناربازی، چھاپوں کے خلاف آج مارکیٹ بند رکھنے کا اعلان ٹیکس چوروں کے خلاف قانون کے مطابق کا روائی کر رہے ہیں، ڈیپٹی کنفیشنر ایف بی آر پاک بھارت برد پگھلنے لگی کرتار پر رہداری مذاکرات کے لیے پاکستانی وفت آج اٹاری جائے گا پاکستانی وفت آج صبح واغہ بارڈر کے راستے اٹاری کے لیے روانہ ہوگا تبدیلی سرکار کا چمتکار خالی خزانے سے عوامی نمائندوں کی لوٹری نکل آئی عوام مہنگائی سے نحال عوامی نمائندیں مال و مال تنخواہ ہزاروں سے لاکھوں روپے ہو گئی وزیر اعلیٰ پنجاب چار لاکھ پچیس ہزار سپیکر دو لاکھ ساٹھ ہزار ڈیپٹی سپیکر دو لاکھ پنتالیس ہزار اور عراقینی اسمبلی ایک لاکھ پچانویں ہزار روپے مہانہ لیں گے وزیروں کو مہانہ دو لاکھ پچھتر ہزار روپے سیلری ملے گی ارکان اسمبلی کی تنخواہیں بڑھنے پر شہری آگ بگولہ وزیروں نے کون سا کارنامہ کیا جو تنخواہیں بڑھا دی ہم مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور وزیر لاکھوں تنخواہ لیتے ہیں شہریوں کے تاثرات پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ وہ ہمارے لیے یہاں پر کیا کر رہے ہیں ان کو کس چیز کا تنخواہیں میں اضافہ میرے رہے ہیں وہ تو عوام سے پوچھ کے ان کو تنخواہیں دینی جاری ہیں کیا ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے ہیں نہیں بڑھنی چاہیے تنخواہیں بگرہ انہوں نے زیادہ کر دی ہیں یہ کس حوالے سے انہوں نے کیا ہے یعنی انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو ابھی تک تو ہمیں کچھ نظر نہیں آرہے ہیں ان کی تبدیلی وگرہ کوئی معاملات نہیں نظر آرہے اور جنہوں نے کیا ہے عوام بچاری اسی طرح پیسری یہ ٹیکسوں میں نئے نئے ٹیکس اور مینی بجڑ بیچ پیش کر رہے ہیں اور عام بندہ جنہوں مردی پوچھلو سو چوہزار بندی نے پوچھلو دوسری بی بندی نے پوچھلو دس بندی نے پوچھلو ہر بندہ کہے گئے نئے بطلب بیڑا گھرہ کر دیتا عوام کے اوپر مہنگائی ہو رہی ہے ہر چیزیں مہنگی ہو رہی ہے آٹا وگرہ چینیز وگرہ اور اوپر سے انہوں نے اپنی تلخواہ میں اضافہ کر لی ہے یہ نامنظور ہونا چاہیے سیلری انکریمنٹ کا بل چوبیس گھنٹے میں منظور عوامی مفادت کے بل مہینوں فائلوں میں دبے رہے سافپانی پروگرام بجٹ بل تک محدود بارہ عرب روپے مالیت کا سافپانی پروگرام تحال ادھورے کا ادھورہ حکومت کے ساتھ اپوزیشن ارکان بھی خاموش ارکان اسمبلی کی پرتیاں شہری حق کا بکہ دو چار ماہ نہیں ذاتی مرات اور سیلری بڑھانے کا بل چوبیس گھنٹے میں پاس عوامی مسائل پر ایوان میں توتکار تنخواہیں بڑھانے پر سابق کئی ارکان دور سے آتے ہیں اس لیے تنخواہیں بڑھانا نہ گزیر تھا صوبائی وزیر اطلاع سمسان بخاری کی منطق خیبر پی کے اور بلجستان اسمبلی کے برابر تنخواہیں کرنے کا اعلان دودھ اور فالودہ والے کی بات پرانی ارب روپے کے اکاؤنٹس کی دوسری قسط سامنے آگئے لاہور کا رہائشی شخص دو چار نہیں چونتیس ہزار گاڑیوں کا مالک محکمہ اکسائز کا انوخہ کارنامہ مجاہد شبیر نامی شخص کے نام پر چونتیس ہزار سات سو ستر گاڑیاں ریجسٹر کر دی چوری شدہ گاڑیاں بھی میرے نام پر ریجسٹر کر دی پولیس تنگ کر رہی ہے متاثرہ شخص کی ہائی کورٹ میں درخواست جسٹس امیر بھٹی نے سمات کی داتہ دربار کے چندے پر بھی ڈاکا داتہ دربار انتظامیہ کی غفرت یا مویجنہ کرپشن چندہ باکس سے نکلنے والے بیس لاکھ سے زائد رقم کا کیش بک میں اندراج نہ ہونے کا انکشاف سپریم کورٹ کی ہدایت پر بننے والی آرڈر ٹیم نے اعتراض لگا دیا آرڈر ٹیم کی ذمہ داروں کے خلاف محکمانہ کار روائی کی سفارش پی کے ایل آئی کے بورڈ میں ممکنہ تبدیلی نون لیگ کا پنجاب اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج ترمیم کی شدید مخالفت ناربازی آپ کو تو لیور کے مطلب کا بھی پتہ نہیں سپیکر ریخاجہ عمران عزیر کو ڈانٹ پلا دی حکومت پی کے ایل آئی کو تباہ کرنا چاہتی ہے لیگی ارکان کا ایوان کے باہر اسمبلی کی سیڈیوں پر احتجاج پی کے ایل آئی کا میار شوکت خانم سے بہتر ہے لیگی ارکان کی گفتگو سابق وزیراعظم کے جیل میں علاج کا معاملہ نواز شریف کو حکومت کی جانب سے ملنے والے خط کا جواب تیار ہسپتالوں میں ایسے پھراتے ہیں جیسے خانہ بدوش ہوں علاج کے نام پر تذہیق پرداشت نہیں عدالتوں نے ریلیف دیا تو خود علاج کروالوں گا خط کا مطن نواز شریف کو علاج کے لیے بہترین سہولیات دی جا رہی ہیں سابق وزیراعظم اپنے مرضی کے اسپتال میں علاج کروا سکتے ہیں سیاسی حریف ہیں لیکن نواز شریف کے دشمن نہیں نون لیگ علاج کے نام پر سیاست نہ کرے وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو مریم نواز کو ٹوئٹ کی بجائے والد کے لیے دعا کا مشورہ پیبلز پارڈی کے بعد جماعت اسلامی کا بھی نواز شریف کے علاج پر تشویش کا اظہار سابق وزیراعظم کو بہترین طبی سہولیات دینے کا مطالبہ انسانی جان کا مسئلہ ہے اسے سیاست سے الگ رکھا جائے سراج الحقہ منصورہ میں تقریب سے خطاب مہنگائی پر بھی حکومت پر تنقید کہا مرہیوں پر یوٹرن لینے والی حکومت بجلی کے قیمت پر بھی یوٹرن لے مہنگائی کے خلاف تیس مارچ کو ملک بھر میں ریلیاں اور مظاہرے کرنے کا اعلان اور سمگلر حسینہ کو رہائی ملے گی یا پھر جیل منشاعت سمگلنگ کیس میں ٹریسا کے خلاف ٹرائل مکمل ایڈیشنل سیشن جج 20 مارچ کو فیصلہ سنائیں گے ٹرائل ایک سال دو بہت تک سیشن کوٹ میں زیر سمات رہا ٹریسا فیصلہ اپنا حق میں آنے کے لیے پر امید